اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں زیڑے سٹوڈیو میں آپ کا مزبان محمد بلال طاہر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اپنے پروگرام بارگاہِ عدب چونکہ خواتین و حضرات رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اپنے برپور آب اتاب کی ساتھ چال رہا ہے تو آج بارگاہِ عدب میں اسی حوالے سے ایک عظیم شخصیت کو خراجی عقیدت پیش کرنے حاضر ہوا ہوں اور میں ارز کرتا ہوں کہ مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہیں رحمتوں کی ردا خدیجہ ہیں ان کا سر تاج تاج نبیوں کا دین حق پر فدا خدیجہ ہیں نانی حسنین اور زینب کی ام خیرن نساء خدیجہ ہیں راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ کنز جودو سغا خدیجہ ہیں سب سے پہلے حضور کو مانا نور راہ حدہ خدیجہ ہیں اور مادر مومنی ہیں وہ ساجد مادر مومنی ہیں وہ ساجد تاہرہ پارسا خدیجہ ہیں آج ہم اس حسنی کی بارگاہ کے اندر عقیدتوں کا سلام لے کر آئے ہیں کہ جو حسنی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی اور وہ حسنی جو ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں رہی وہ حسنی کہ جو محسن اسلام بھی ہیں وہ حسنی کی کائنات کے اندر اس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی وہ حسنی کہ جو ہر مشکل سے مشکل اور کڑی سے کڑی گھڑی میں بھی رسول خدا کی رفیقہ بن کے رہی وہ حسنی جن سے وفاؤں کا ایک سلسلہ بابستہ ہے وہ حسنی کہ جن سے طہارتوں کی میراج ہوتی ہے وہ حسنی کہ جو ام خیرم نساء کہلاتی ہیں وہ حسنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی ادراع کی زامن ہیں وہ حسنی کہ جن کو ہر مسلمان کا دل عقیدتوں کا سلام کرتا ہے وہ حسنی کہ جو وفاؤں کا مرکز رہا ہے وہ حسنی جو شرافت کا مہور رہا جی ہاں وہ ملکت العرب وہ ملکہ عرب وہ غریب پرور ہستی وہ اسلام کی محسن ہستی سیدہ خدیجت القبرہ ام المومنین سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آج ہم ان کی بارگاہ کے اندر عقیدتوں کا خراج لے کر آئے ہیں اس سے پہلے کہ میں ام المومنین کی بارگاہ کے اندر چند الفاظ اپنے اس ویلاگ میں شامل کروں آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں جی ویورس تو پرائش کی یہ عظیم خاتون جنہیں سیدہ خدیجت القبرہ کہا جاتا ہے یہ مالدار تھیں اور عرب کی ایک انتہائی مالدار شخصیت تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ مال تجارت لے کر گئے اور ناقابل یقین منافعہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امانت پوری دیانت کے ساتھ سیدہ خدیجت القبرہ کی کو پیش کیا تو اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اما خدیجت القبرہ نے شادی کا پیغام بھیجا اور باقی مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی اور اس وقت جب شادی ہوئی اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پچیس سال تھی جبکہ امان خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت جو ہے وہ چالیس سال تھی پچیس سال کی رفاقت کا یہ سلسلہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم رہا پچیس سال کی یہ وفائیں اپنی پوری شان اور پوری آن کے ساتھ قائم و دائم رہی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے ایک اولاد حضرت ابراہیم جو کہ حضرت ماریہ کبتیہ صلی اللہ علیہ کے بطن عطر سے دنیا میں تشریف لائے باقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے دو بیٹے اور چار بیٹیاں وہ اسی خوشبخت عورت کے بطن سے تشریف لائیں جن میں فقرے کائنات اور جنتی عورتوں کی سردار سیدت النساء سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد کی والدہ ہونے کا شرق بھی اسی عصدی کو حاصل ہے جی ہاں اور ایک اور جو ایک امتیازی وصف اس شخصیت کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت جس ام المومنین کو نصیب ہوئی وہ بھی بلا شبہ سیدہ خدیجت القبراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس سال کا یہ جو سفر ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امم خدیجت القبراء کی رفاقتوں کا سفر بلا شرکتیں غیرے یعنی جب تک امم خدیجت القبراء زندہ رہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی یہی ایک آپ کی زوجہ محترمہ رہی اور اگر پہلی وحی کی بات کی جائے تو یقیناً غارِ حرا کے اندر جب رو العمین تشریف لائے اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ ایک نس میں گئے تو سب سے پہلے جس نے آپ کی ڈارس بندھائی اور جس نے آپ کو حوصلہ دیا اور چٹان کی طرح اس وقت سے لے کر آخری دم تک وفاؤں کا ایک عظیم نام بان کر رہی وہ سستی کا نام سیدہ خدیجت القبراء ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ بیس جو کنیزائیں تھیں حضرت خدیجت القبراء کی شادی سے پہلے آپ کی خدمت میں معمور ہوا کرتی تھی بیس کنیزاؤں کے جرمت میں رہنے والی یہ ملکہ ملکہ تلعرق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو خواتینوں حضرات اس وقت سارا کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آنے واحد کے اندر وہ سارے کا سارا مال یتیموں میں مسکینوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد زندگی جیسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری پورا پورا سات ام المومنین زیدہ خدیجت القبراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ نبایا جی ہاں بات مکہ کی سرزمین کی ہو یا بات اسلام کے عوائل کی ان تمام سختیوں کی ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو آزمائشیں تھیں اور جتنا بھی یہ کڑا سفر تھا ارت میں سب سے جو زیادہ حصہ ہے وہ مکہ کی سرزمین پر جواب رہے تو اس وقت کا ہے اور اس وقت آپ کی معیت میں ام المومنین امم خدیجت القبراء ہی رہی جی ہاں بات گھار کی ہو تو گھار کے اندر چٹان بن کر جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلوں کو جو ہے وہ اپنے محبتوں سے سینچا وہ حصہ خدیجت القبراء ہیں اور گھر سے باہر کے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ایک شفیق حصہ نظر آتی ہے کہ جنہیں حضرت ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے امہ محترم ہیں آپ کے چچائے محترم ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موقع پہ جو ہے وہ آپ کا حوصلہ بنے اور آپ کا جو ہے وہ ڈھارس بندائی خواتین و حضرات اگر بات شیب عوی طالب کی کی جائے تو آپ تمام خواتین و حضرات کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان آنے مکہ پر عرصہ یاد تنگ کر دیا گیا تو یہ کافلہ جو ہے یہ ایک گاٹی کے اندر شیب عوی طالب کے اندر جا کر محصور ہو گیا جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب تھے انہوں نے درختوں کے پتے بھی جو ہے وہ کھا کر وقت گزارا تو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دیگر اصحاب نے جو ہے وہ پتوں پہ گزارا کیا وہاں چشم افلاق تھے یہ منظر بھی دیکھا کہ ملیقت العرب رہنے والی اس عظیم خاتون نے بھی انہی پتوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجائی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ وفا اس کا نام ہے کہ اگر آپ اپنے محبوب کی خاطر سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے محبوب کی خاطر اپنی ہسٹی سے بھی گزر جاتے ہیں تو وفا اس چیز کا نام ہے کہاں وہ دور کے بیس بیس ملازمائیں اور کہاں یہ شیبہ وی طالب کا دور تو یقیناً وفا کی ایک کہانی نظر آتی ہے اور خواتین و حضرات جہاں ایک ام المومنین کی عظمت میں بات کرتا چلوں کہ جس نے ایک نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کا درجہ درجہ صحابیت ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ کائنات کا آج کا سب سے بڑا عابد زاہد عالم فاضل اور غوث کتب کلندر جو مرضی ہو جائے وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا صرف ایمان کی آنکھ سے ایک دفعہ دیکھا تو وہ اتنا مقام پا گیا تو سوچیں اس عظیم ہستی کی شان کہ جس نے پچیس سال وہ سراپہ سراپہ رحمت اپنی سار کی دونوں آنکھوں سے رات کو بھی دیکھا دن کو بھی دیکھا اور جس نے پچیس سال اس امانت و دیانت کے بادشاہ کے ساتھ گزار دئیے اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا یہ دس رمضان ہجرت مدینہ سے تین سال پہلے کی بات ہے دس نبوی کی بات ہے کہ جب ایک شام ایسی آئی کہ سیدت النساء فیر النساء صلی اللہ علیہہ کو اما خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہہ نے بارگاہ رسالت میں بھیجا اور ایک جو ہے وہ وسیعت تھی وہ فرمائی کہ مجھے جب میرا انتقال ہو جائے تو مربانی فرمائیے گا کہ اپنی چادر میرے ساتھ دفن کر دیجئے گا جاتے وقت میں سب کچھ آپ پہ نچاور کر کے جا رہی ہوں صرف ایک چادر کی درخواست ہے کہ جب خدیجہ تلکبرہ اس دنیا سے چلی جائے تو آپ اپنی چادر کا کفن مجھے دے دیجئے گا گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میں زندہ رہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندہ رہی اور مرنے کے بعد اب قبر میں آ گئی ہوں تو اب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا یہ علامت یہ جو چادر ہے یہ میں لے کر میں اپنے اگلے سفر کی طرف آزم سفر ہو رہی ہوں اور خواتینوں حضرات یہاں سے یادوں کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اور وہ سفر اپنا جب روپ دارتا ہے تو وہ اس انداز میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے سال کو عامل حضن یعنی غم کا سال قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس سال کے اندر دو عظیم شخصیات کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یقیناً ناقابل فراموش تھی ایک حضرت خدیجت الکمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور دوسری آپ کے شفیق چچا امہ محترم جناب حضرت ابو طالب کی ذات تھی کہ جو اس کائنات فانی کو چھوڑ کر اپنے آخری سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں تو ان دو حسنیوں کے بچھڑ جانے کا غم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ہوا کہ اس پورے سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل حضن یعنی غم کا سال قرار دے اور اور اگر میں محبت کی بات کروں اور یادوں کی بات کروں تو ام المومنین سید عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے جس ہستی سے مجھے رشک آیا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور زوجہ سے کبھی بھی رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے خدیجت القبرہ پہ آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری آیات تیبہ میں سب سے زیادہ جس کو یاد کیا اس ہستی کا نام خدیجت القبرہ تھا اور میں نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت اس خدیجت القبرہ کو یاد کرتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں کیوں اس خدیجہ کو یاد نہ کروں کہ جو وفاؤں کا ایک مینار تھی اور خواتین و حضرات حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیرہ جناب حالہ بنت خویلے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس تشریف فرما ہوئیں اور جب وہ دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئیں تو انہوں نے آنے کی اجازت چاہی یادوں کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں تو وہ لہجہ وہ کم کم بچھڑا ہوا لہجہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑا تو تڑپ گئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ وقت یاد آ گیا رسولِ خدا کو کہ جب وفاؤں کی یہ ملکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوا کرتی تھی آج حالہ بنت خویلہ جب تشریف لائیں تو یہ اس لہجے کے اندر بات کر رہی تھی کہ یقیناً چونکہ بہن تھی اور بہن کا لہجہ بہن سے ملتا تھا تو میرے رسول کو مکہ کا بدور یاد آ گیا وہ خدیجت القبرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا ہوا وہ سارا سفر یاد آ گیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کوئی چیز بناتے زبا کرتے تو تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ اما خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سہلیاں تھی ان کے گھر میں بجوا دیا کرتے تھے یقینا یہ یادیں تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک حضرت اما خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں کو یاد کرتے رہے یقینا یہ اس عظیم المرتمت عورت کا جو ہے وہ ایک خاصہ تھا کہ اس نے ہر لمحہ ہر موڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاؤں کا دم بھنا تھا اور یہ پھر قریمی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ بھی اپنی باقی ماندہ ساری زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس حسنی کو یاد کیا وہ حسنی سیدہ خدیجتالطبراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور یقینا ہم تمام جتنے بھی بیٹے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج ہم مومنوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں تو بیٹوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی ماں کو خراج تحصیل پیش کریں تو آج ہم ان نورانی ساتھوں میں کہ جب دس رمضان المبارک کی نسبت سے ہم سیدہ خدیجتالطبراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات کی اوپر آپ کو حدیع تبریج پیش کر رہے ہیں تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سیدہ خدیجتالطبراہ کا عصوہ اس امت کی ہر بیٹی کو نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت سیدہ خدیجتالطبراہ کو جو ہے وہ آپ کے درجات کو مزید بلاند فرمائے اور ہمیں کما حقہ ہو سیدہ خدیجتالطبراہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری ملت کی ہر بیٹی کو سیدہ خدیجتالطبراہ کا دیا ہوا عصوہ جو کہ یقیناً سراب پا تھا سیدہ خیر النساء کی صورت میں اما خدیجتالطبراہ کی جو جلک تھی وہ خیر النساء سیدہ فاطمت الزہرہ کی اددائے تطہیر میں بھی نظر آتی ہے یقیناً ہم تمام اہل ایمان یہ دعا کے ساتھ کہ سیدہ خدیجتالطبراہ اور خیر النساء سیدہ فاطمت الزہرہ کی چادر تطہیر کا سایہ اللہ رب العزت میری ملت کے ہر بیٹی کے سر پہ قائم و دائم فرمائے مہینی الفاظ کے ساتھ اسی قراج کے ساتھ آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ ملے گے اگلی ویڈیو میں حتاب تک کے لیے اللہ حافظ